تکبر کبر اپنی ذات کا کہ میں کچھ ہوں جب ہی کہا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت کے اندر نہیں جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو حسن یہ اتنی تعمیر جو ہے یہ کسی آرکیٹیکٹ کا کمال تھوڑی نہ ہے اپنی نفی کر اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں تیرے گا عبادت کا معاہدہ صرف ایک جانب سے مکمل نہیں ہو سکتا ایک انسان کہے یا اللہ تو بے عیب ہے ساری تعریفیں تیری ہیں میں بھی کچھ ہوں عبادت ناکس ہے عبادت کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے جب ہی کہا گیا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت کے اندر نہیں جائے گا تکبر کبر اپنی ذات کا کہ میں کچھ ہوں یہ تو عبادت کے معاہدے کے خلاف کا ہے اپوزٹ ہے یہ تو رہی نہیں سکتا عبادت کے ساتھ دوسری شکس کی یہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں یا اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یا اللہ جو کام میں نے کیے ہیں میں کر ہی نہیں سکتا تھا یا اللہ جو توفیق تو نے دی ہے وہ تیرے بغیر مل ہی نہیں سکتی تھی یا اللہ جو شفا تو نے عطا کی ہے وہ کوئی ڈاکٹر عطا نہیں کر سکتا تھا جب تک یہ چیزیں دل کو نہیں بتاؤ گے عبادت کے درجے میں فائز نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال اکیلہ یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا اور پورے کے پورے قرآن کے اندر اور شریعت کے اندر ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی کام کرو جب کوئی حسن دیکھو تو کیا کہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو حسن یہ اتنی تعمیر جو ہے یہ کسی آرکیٹیکٹ کا کمال تھوڑی نہ ہے یہ کسی ڈیزائنر کا کمال تھوڑی نہ ہے یہ تو ماشاء اللہ یہ تو اللہ نے چاہا تو ہوا ہے میرے بندے اس سے تعریف اور عبادت کا مائدہ مکمل نہیں ہوگا صرف یہ کہنے سے کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے اپنی نفی کر اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں تیرے میں یا اللہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے اور یہ ہی ہر دعا کے اندر میں سکھایا تھے یہ کہنے بھی سکتہ ہے یا اللہ کبھے کبھے چین ہم نفی کرے ایک صرف ہم نفی کرتے